ایلیمنٹس ہمارے پاس کونچی ہے شاباش ایک ہے فرسٹ ٹرانزیشن سیریز ایک ہے سیکنڈ ٹرانزیشن سیریز تھرڈ ٹرانزیشن سیریز اور نیکس ہے فورت ٹرانزیشن سیریز ٹھیک ہے تو فرسٹ سیکنڈ ٹرڈ اور فورت ٹرانزیشن سیریز ہے فرسٹ ٹرانزیشن سیریز آپ کے لیے ہر ایک کی یاد ہونے چاہیے جس کو ہم تھریڈی سیریز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم فورڈی سیریز اس کو فائیوڈی سیریز اور اس کو سکسڈی سیریز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فرسٹ سیکنڈ ٹرڈی سیریز ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس جو ایلیمٹس ہیں وہ یاد رکھیں سکینڈیم سے لے کر ہمارے پاس کوپر تک ہے یعنی ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی نائن تک فورڈی سیریز میں ہمارے پاس وچربیم جو ہے تو تھرٹی نائن سے لے کر اے جی فورٹی سیون تک یہ آپ کو یاد رکھنی ہوں گے آپ جب شارٹ کٹس بناتے ہیں نا اپنے ریجسٹر میں نوٹس بناتے ہیں تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ ٹریڈی فورڈی فائیڈی اور سیکسڈی سیریز میں ایلیمٹس کتنے ہیں ان کی تعداد یاد ہو اور کہاں سے کہاں تک ہے یہ اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ آپ کے بک میں یہ آلریڈی گیون ہے لینٹینم جو ہمارے پاس ہے تو یہ ففٹی سیون سے لے کر جو فنش ہوتے ہیں تو ہاف میم پہ ہے سیونٹی جو پر ہے اس طرح جو لاسٹ ہمارے پاس ہے تو وہ ایکٹینم ایٹی نائن سے لے کر جو ختم ہوتا ہے تو یہ ریڈر فورڈیم یعنی ایک سو چار پر ریڈر فورڈیم ایک سو چار پر اور پھر اس میں نیکسٹ جو ہے تو میٹ نیریم جو ہے تو ون زیرو نائن پر تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں تو آپ کے پاس سیریز بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اور یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے شاباش کہ آپ کو یاد ہوں آپ کو پتہ ہوں کہ کون کون سی سیریز یعنی فور سیریز ہیں اور ایلیمنٹس کیا کیا ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی جنرل فیچرز ہیں جنرل ہمارے پاس کیا ہیں جنرل فیچرز ہیں تو جنرل فیچر میں جو ہے تو ہم کیا پڑھیں گے شاباش جنرل فیچر میں ہمارے پاس جو فرس نمبر یعنی پوائنٹس ہیں جو ہم پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جناب کہ اس کا جو ہے تو الیکٹرونک سٹرکچر جو ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے شاباش الیکٹرونک سٹرکچر الیکٹرونک سٹرکچر کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ تو جانتے ہیں کہ الیکٹرونک کنفیگریشن کیا چیز ہے کس طرح طریقے سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیں ہم یہاں پر کچھ ایکسپشن پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں فرسٹ ٹرانزیشن سیریز فرسٹ ٹرانزیشن سیریز میں ہمارے پاس کچھ ایکسپشنز ہیں کچھ ایکسپشنز ہمارے پاس کون سے ہیں یعنی ہمارے پاس لیٹسے کرومیم ہے تو کرومیم کا اٹامک نمبر 24 آتا ہے جس کو اگر ہم لکھیں تو آرگان لکھ لیں گے آرگان جو ہے تو یہ آپ کو 18 کور کرتا ہے جبکہ اس کے بعد کیا ہوگا شاہوش اس کے بعد ہوگا 3D جو ہے تو اور 4S 2 ہوتا ہے اور 3D 4 ہوتا ہے تو جبکہ یہ جو ہے تو یہ ترتیب ہمارے پاس غلط ہے ان میں جو ہے تو ایکورٹ جو ایک الیکٹرون یہاں پر شفٹ ہوتے تو ہاف فلڈ برابر کرتا ہے تو کرومیم تھی اصل میں ہمارے پاس ایٹا میں یہ آپ یاد رکھیں یہ 18 ہے یہ 3D 5 ہے اور یہ 4S 1 ہے تو دونوں میں ہاف فلڈ تو ایک ہی ایکسپشنی یاد رکھیں الیکٹرونک انفیگریشن یعنی الیکٹرونک سٹرکچر میں فرسٹ ٹرانزیشن سیریز میں آپ کے پاس جو ایکسپشنل کیس آگئی ہے وہ ایکسپشنل کیس کس کی ہے کرومیم کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو ہے شاباش دوسرا اس میں ایکسپشنل کیس وہ کونسا ہے ہمارے پاس کوپر کنٹی نائن کا ہے یعنی وہ بھی آپ کے کونسپٹ میں یہی بنے گا کہ ارگان میرے پاس اٹھارہ آگیا اور اس طرح ہمارے پاس یہ کیا آگیا فور اس ٹو آگیا اور یہ ہمارے پاس کیا آجاتے شاباش تری ڈی نائن آتا ہے تری ڈی نائن تو یہ انتیس پورا کرتا ہے پھر وہی بات کہ ہمارے پاس غلط ہوتے اس میں بھی یہ ایک الیکٹرون یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو الیکٹرونک انفیگریشن رہ جاتی ہے الیکٹرونک سٹرکچر جو رہ جاتا ہے تو وہ ارگان آٹھارہ یہ تھری ڈی ٹین اور یہ فور اس ون تو یہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں جناب یہ دونوں ایک یہ پوائنٹ ایم سی کیوز کیلئے بہت ضروری ہیں اور ایک یہ پوائنٹ بھی ضروری ہے اور اس طرح بھی آ سکتا ہے آپ کو جنرل کے فرس ٹرانزیشن سیریز یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ سیریز جو ہیں تو اس میں الیکٹرونک کنفیگریشن میں ایکسپشنل کیسز کون سے تو آپ کہیں کہ یہ ہمارے پاس کرومیم اور کوپر میں پائی جادی ہے جبکہ زنگ کی اگر بات کریں تو وہ نون ٹپیکل زنگ جو ہے تیسرا پوائنٹ لکھ لیں کہ زنگ جو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی پوائنٹ میں یاد کریں کہ یہ بھی فرس ٹرانزیشن سیریز کا جو ہے تو میمبر ہے لیکن یہ ہمارے پاس اصل میں نون ٹپیکل جو ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں نون ٹپیکل ٹرانزیشن ایلیمنٹ کہتے ہیں کیوں تو وہ جائے یہ ہے کہ یہ تھری ڈی ٹین ہے اور جو فل فل ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں تو ہمارے پاس نون ٹپیکل ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نون ٹپیکل ایسی گروپ میں ہمارے پاس کیڈمیم اور مرکری ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس اس کے لور ممبرز ہیں لیکن وہ پھر فور ڈی اور فائف ڈی سیریز اور وہ بقائے میں کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بنیادی جو ہیں تو ٹرانزیشن سیریز جو فرس ٹرانزیشن سیریز کے جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے پاس ایک پری ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہے پری ٹرانزیشن یہ بھی آپ کو پتہ ہوں ہے کہ سکینڈیم سے ٹوینٹی ون سے شروع ہوتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ اور ٹوینٹی ون سے جب شروع ہوتے ہیں تو یہاں پر کلشیم ہمارے پاس یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہیں اور یہ اس سے پہلا آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلشیم کو ہم کیا کہیں گے پری ٹرانزیشن ایلیمنٹ تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھ لیں کہ ہمارے پاس پری ٹرانزیشن ایلیمٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنرل کچھ الیکٹرونک سٹرکچر کے بارے میں بات ہوئی اس میں جو ابھی جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اسی میں الیکٹرونک سٹرکچر میں تو وہ ہمارے پاس ایٹومک سائز یعنی آیانک ریڈیائی کی بات کر رہے ہیں کہ لیفٹ سے رائٹ میں جاتے وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے کیا اس کے اندر ضروری پوائنٹس ہیں تو ان کو ابھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایٹومک سائز کو اس کو سٹڈی کریں گے جناب ایٹومک سائز کو اور ایٹومک سائز کو سٹڈی کرنے کے لیے اس میں آپ کیا چیز پڑھیں گے اس میں ہم جناب پڑھیں گے سب سے پہلے کہ ایٹومک کے ساتھ یعنی ایٹومک ریڈیائی میں کیا ہوتا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کچھ چیزیں ہیں ایک اٹومک ریڈیا یعنی اٹومک سائز ہے تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ ان پیریٹ پیریٹ میں جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شابش یہاں پر ہمارے پاس 3B ہوتا ہے ہم اس طرح بات کریں گے 3B سے کیا ہوتا ہے 6B تک جائیں اور پھر 6B سے 7B تک جائیں اور پھر یہاں پر ہمارے پاس فرزٹ بھی ہیں اور یہاں پر آخر میں ہمارے پاس سیکنڈ بھی ہیں تو اس کی وجوہات جو ہیں تو یہ ڈائیگرام میں نے یہاں پر ڈراغ کر لیے تو یہاں سے یہاں کے جب جاتے ہیں تو اٹومک ریڈیس کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے شابش یہاں پہ جو ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں تک ویلیو جو ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کانسٹنٹ ریٹ جو ہے تقریباً وہی رہتے ہیں لیکن پھر یہاں سے یہاں پہ آن وڈ جو ہم آتے ہیں تو یہاں پر ویلیو سلائٹ اس میں کیا آتا ہے انگریز آتا ہے شاید یہ آپ کے بھک میں ہو یا نہ ہو لیکن یہ پوائنٹ آپ میں ساتھ ان پیریڈ وائز جب ہم اٹومک سائز کی بات کرتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز میں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ویلیو اف اٹومک ریڈی فرز ڈیکریز تو یہ پہلا پوائنٹ ان سیکیوز کا پہلے ڈیکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا increase and then become almost constant اور تقریباً پھر یہاں پر جو ہے تو کیا ہو گیا یہاں پر ڈیکریز یہاں پر constant اور پھر slightly جو ہے تو almost constant and finally increase slightly ٹھیک ہے تو slight increase in radion in element of group 1 یا جو ہے تو 2B is due to the pairing of electron in D orbital یہ کیوں ہوا ہے یہ increase کیوں ہوا ہے duty to duty to شабаш پیرنگ آف الیکٹرون یہاں پر الیکٹرون کی پیرنگ ہوتی ہے اس لئے یہ انکریز ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور جب پیرنگ ہوتا ہے تو اس میں الیکٹرون الیکٹرون repulsion ہوتی ہیں p koska الیکٹرون الیکٹرون ریپلجن جو ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے سائز اس کا بڑھ جاتا ہے یعنی ریپلجن ہوتی ہیں اور سلائٹلی انکریز اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ابھی ہم ذکر کریں گے ہوتا ہے کہ سر حملے کو پڑا ہے کہ جب لیفٹ سے رائٹ آ جائے تو صرف ڈیکریز کا پڑا تھا تو اس میں یہ ٹرانزیشن میٹل میں ڈیکریز یہاں تک تو مان لیتے ہیں چلے یہاں تک بھی ہم کہہ دے کانسٹنٹ ہوتے ہیں پلس مائنس فرق ہوگا لیکن یہ انکریز کیوں ہوا اس میں کیوں کہ جب آخر میں بھرتا ہے ڈی شیل سب شیل جو بھرتا ہے تو اس میں پیرنگ کی وجہ سے یہ ترتیب ہوتی ہے یہ اس کا لوجک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم آیانی گروپ کی بات کریں ان گروپ ان گروپ ٹھیک ہے ان ایٹامک سائز کی ہم باتیں پہلے ان پیڈیڈ میں کر رہے تھے پھر ان گروپ میں کریں گے تو گروپ میں جو ہے تو ایٹامک ریڈی انکریز فرم ٹاپ ٹو بوٹم ٹھیک ہے یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا انکریز ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو یہ انکریز ہوگا اور اس کے بعد نیکس ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈنگ آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی شاوش آیا نہیں کرے دی آئی ایک الیکٹرونک سٹرکچر میں پڑھا وہ ایکسپشنل کیسز تھی دوسرا اس میں ہاں تو بینڈنگ انرڈی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بینڈنگ انرڈی کیا ہوتی ہے تو بینڈنگ انرڈی مطلب اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نمبر آف انپیر الیکٹران پر یہ کیا کرتا ہے یہاں پر نوٹ میں لکھ لیں بینڈنگ انرڈی جو ہوتی ہے کیا نوٹ لکھیں گے ڈیپینڈ اپون انپیر الیکٹران یہ انپیر الیکٹران پر جو ہے تو ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہم اور کس طرح ڈیپینڈ کرتی ہے یہاں پر ہم کیا لکھ لیں گے کیا لکھیں گے بینڈنگ انرڈی بینڈنگ انرڈی is ڈائرکلی پروپورشل تو نمبر آف انپیر الیکٹران تو جتنے انپیر الیکٹران زیادہ ہوں گے اتنی بینڈنگ انرڈی زیادہ ہوگی تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جب ہم تھری کس سے شروع ہو جائیں تھری بی سے شروع ہو تو کہاں تک جائیں گے سکس بی تک جائیں گے اور پھر سکس بی سے تو ہے تو ٹو بی تک جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بارڈر لائن سے آجائے گی اور ہم کہیں گے جب یہاں تک آئیں گے تو یہاں تک کیا ہوگا یہاں تک بینڈنگ انرڈی جو ہوگی یہاں تک بینڈنگ انرڈی کیا ہوگی انگریز ہوگی ٹھیک ہے نا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ انپیر الیکٹران جو تھے وہ زیادہ ہو رہے تھے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے تو اس کا بائلنگ پوائنٹ بھی جو ہوگا تو زیادہ ہوگا اس لیے اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے تو وہ بھی زیادہ ہوگا تو ایٹا کے لیے یاد رکھیں کہ اس وی موو ان در ٹرانزیشن سیریز فرم لیفٹ تو رائٹ تو تھرڈ بی سے سکس بی تک بینڈنگ انرڈی انکریز انپیر الیکٹران انکریز اور اس طرح انپیر الیکٹران انکریز تو بینڈنگ انرڈی تو بینڈنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ بھی انکریز لیکن اگر ہم یہی بات کیا کریں اگر ہم یہاں سے یہاں تک کی بات کریں تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ اس میں بینڈنگ انرڈی جو ہوتی ہے تو ہستہ ہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو انپیر الیکٹران ہوتے ہیں وہ بھی کم ہونا شروع یعنی پیرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا بوائنڈنگ پوائنٹ بھی کم ہوگا اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ بہت ضروری ہے کہ یاد کرلیں اس میں آپ نے بینڈنگ انرجی بھی سیکھ لیا ہے اور بینڈنگ انرجی کے ساتھ ساتھ آپ نے بوائنڈنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ کا ریزن بھی جو ہے تو وہ آپ جان چکے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے رائٹ یہ جو ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہیں یہ ویریابل اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہی ہیں یا اگر میں آپ کو بات کروں ملٹنگ پوائنٹ بوائنڈنگ پوائنٹ کے میں ادھر اور بھی آپ کو ایسپین کر لوں گا تیسرا نمبر ملٹنگ پوائنٹ اور بوائنڈنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ اور بوائنڈنگ پوائنٹ تو ملٹنگ پوائنٹ اور بوائنڈنگ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈاریکلی پروپورشنل ہے کس کے میٹالک شاباش بانڈ سٹرنگ کے جتنی میٹالک بانڈ سٹرنگ زیادہ ہو بھی اتنا بوائنڈنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا ایک اپنے ساتھ یہ یاد کر لیں دوسرا یہ یاد کر لیں کہ میٹالک بانڈ سٹرنگ جو ہوتی ہے وہ جناب انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے میٹالک کریکٹر کے ٹھیک ہے میٹالک کریکٹر کے یہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہی ہے کہ میلٹنگ پوائنٹ اور بوائنڈنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ دھاریکلی پروپورشنل ہوتا ہے نمبر آف انپیر انپیر الیکٹرون کے یہ آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ یہ سارے پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں آپ اور نیکسٹ تو پھر وہی بات ہے کہ پیرٹ میں کیا ہوتا ہے ٹاپ سے باٹم اور گروپ میں کیا ہوتا ہے تو پیرٹ میں تو ابھی آپ کو میں یہاں پر بوائنگ پوائنٹ پڑھائی بھی چکا ہوں ٹھیک ہے وہ پیرنگ اور بانڈنگ انرجی کے ساتھ تعلق اور گروپ میں تو ٹاپ سے باٹم ملٹنگ پوائنٹ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے شاہوش انکریز ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ یاد رکھ لیں اس کے بعد ہم جائیں گے ویری ایبل اوکسیڈیشن سٹیٹ کی طرف اس کی جناب طرف جائیں گے جناب ویری ایبل ویری ایبل اوکسیڈیشن سٹیٹ کی طرف جائیں گے ویری ایبل اوکسیڈیشن سٹیٹ تو آپ جانتے ہیں نا کہ most of the transition شو ویری ایبل اوکسیڈیشن سٹیٹ most of transition element شو ویری ایبل اوکسیڈیشن سٹیٹ ٹھیک ہے most آف جو ہے تو وہ شو کرتے ہیں لیکن first اور last member جو ہوتے ہیں تو ایچ شو only ون اوکسیڈیشن ٹھیک ہے اور یہ جو ویلنسی جو اوکسیڈیشن سٹیٹ کیوں تھی یہ because of ویری ایبل because اس کی ریزن کہ کیوں ویری ایبل اوکسیڈیشن شو کرنے بی 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 اینرجی آف وہ آخر میں جو ہمارے پاس الیکٹران ہے بی ایس بی اور ایس کی جو الیکٹرانز ہیں ٹھیک ہے are نیرلی 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 سیم ان کی جو انرجی ہیں تو وہ نیرلی سیم ہوتی تو اس لئے دونوں پاٹیسیپیٹ کرتے ہیں سو ریموال آف الیکٹران is easily سو ریموال آف الیکٹران is easily تو اس لئے یہ اس کا ریزان اپنے پاس یاد رکھے ٹھیک ہے اور ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈی اینڈ ایس یعنی آخر میں جو ڈی میں ڈی اور ایس الیکٹران جو ہوتے ہیں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ پارٹ ان بانڈ فارمیشن دیئے کہ بانڈ فارمیشن میں حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو ہم اگر بات کریں اسٹیبیلٹی اوف اکسیڈیشن سٹیٹ اس میں ایک پوائنٹ آ جاتا ہے اسٹیبیلٹی اوف اکسیڈیشن سٹیٹ یعنی اکسیڈیشن سٹیٹ کی اسٹیبیلٹی کی بارے میں اگر بات چل رہی ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہمارے پاس دس میمبر ہوتے ہیں ہر ایک پیریڈ میں تو اگر فرسٹ فائف ایلیمٹس ہم لے کسی بھی تری فرسٹ ٹرانزیشن سیریز کے اور پھر لے لاسٹ فائف ایلیمٹس کونسی نہیں شاواز فرسٹ فائف ایلیمٹس اور پھر لاسٹ فائف ایلیمٹس اگر ہم ان کو لیں تو ان کی کیا ترتیب جو ہے تو برابر ہوگی یہ جو فرسٹ فائف ایلیمٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہوں گے تو سٹیبل ہوں گے یہ ہمارے پاس سٹیبل کس میں ہوتے ہیں یہ ایک فارمولہ بنایا گیا ایٹا کے لئے بہت ضروری ہے کہ پہلے پانچ ممبر جو ہوتے ہیں تو وہ ہائیر اکسیریشن سٹیٹ میں جو ہے تو خوش ہوتے ہیں یعنی میں اگر آپ کو پہلے بات کروں سیریز کا تو پہلے یعنی فرسٹ ٹرانزیشن سیریز کے جو ہیلیمٹس ہے تو اس کے جو ممبرز ہیں تو وہ ہیں سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومیم مینگنیز آئرن کوبال نیکل اور کاپر پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتی تو کمس کم کے مسٹری اگر آپ جان رہے تو پہلے سیریز کے لئے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے اور اس کا نیمونک ہے سچین ٹنڈول کر ویری کریزی مین پھر کوئی نئی سنچری بنائی یہ انڈیا والے بنائی کو جمائی کہتے ہیں تو اس لئے زنک جمائی زیڈ میں آتا ہے پھر سن لیں سچین ٹنڈول کر ویری کریزی مین سچین ٹنڈول کر ویری کریزی مین یہ پھر کو فر کہتے ہیں انڈیا والے تو اس لئے فر فر ایف ای مطلب آئرن کہا رہے ہیں پھر کوئی نئی سنچری یعنی کوپر سی ایو سنچری جمائی زمائی یا ہم تو بنائی کہتے ہیں اردو میں انڈیا جو اردو ہوتی اس میں توڑا الفاظوں کا فرق ہوتا ہے فرس ٹرانزیشن سیریز پھر آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں سچین ٹنڈول کر یعنی سکینڈیم ٹائٹینیم ویری کریزی مین یعنی وینیڈیم کرومیوم اور مینگنیز پھر کوئی نئی آئرن کوپالٹ نکل سنچری جمائی کابر اور زنک جو اس پہ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیں شاباش یہ سٹورنٹ سمجھ چکے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا لیں ویری گوڈ شاباش یہ اپنے ساتھ آپ پیٹا کے لئے زبانی یاد رکھیں کہ فرس ٹرانزیشن سیریز اچھا اس میں پہلے ممبر پانچ کون سے ہیں دیکھیں نا سچین ٹنڈول کر ویری کریزی مین یہ پانچ پہلے ممبر ہے اچھا یعنی سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومیوم اور مینگنیز تو یہ جو ہیں تو یہ سٹیبل ہوتے اپنی ہائیر اکسیڈیشن سٹیٹ اور باقی جو ہمارے پاس جو پانچ ممبر ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں سر کیسے یہ آپ لوگ کیسے والے کوسشن زیادہ کرتے تو اس کا مزہ نہیں ہوتا اچھا بس یہ یاد رکھ لیں سٹیبل ہوتے ہائیر اکسیڈیشن سٹیٹ میں اور یہ سٹیبل ہوتے انہ لور اکسیڈیشن سٹیٹ کیوں کیونکہ جب آپ کیسے ہے اس کا ریزن ہے آپ ذرا الیکٹرونک کنفیگریشن کرے تو اس کی جب ہائیر اکسیڈیشن اور لور اکسیڈیشن سٹیٹ میں خود ہے آپ کو اور بیٹال کی سٹیبلیٹی اور بیٹال فل فل یا ہاف فل ہوتے ہیں تو وہ سٹیبل ہوتے اور جو پارشیلی فل ہوتے ہیں تو وہ ہنسے اس سے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ہر ایک آپ لکھ لیں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے دوسرا اس میں اگر آپ کو میں ایک اور امپورٹنٹ کوسچن یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ کو امسی کیوز آج ہے اگر آپ کو امسی کیوز آج ہے کہ کوئلنٹ نیچر جو ہے تو کس کا زیادہ ہے یعنی وی وینیڈیم کلورائیڈ اس میں ہمارے پاس ہے وینیڈیم ٹرائی کلورائیڈ اور پھر میرے پاس آج ہے وینیڈیم ڈائی کلورائیڈ اس میں سی جو ہے تو مجھے کوئلنٹ نیچر بتاؤ کوئلنٹ نیچر آرڈر بتائیں کیا بتائیں کوئلنٹ نیچر آرڈر اس میں بتائیں کہ کون سے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پر میں اس کے لیے ایک ٹرک بتا دیتا ہوں اور وہ ٹرک یہ ہے ہمارے پاس کہ کوئلنٹ نیچر جو ہوتا ہے کوئلنٹ نیچر جو ہوتا ہے وہ داریکلی پروپورشنل ہے اوکسیڈیشن نمبر کے وہ داریکلی پروپورشنل ہوتا ہے اوکسیڈیشن نمبر کے اوکسیڈیشن نمبر ذرا آئینا یہاں پر پلس فور ہے کیونکہ یہ مائنس فور تو یہ مائنس فور یہ پلس فور یہ مائنس تی تو یہ پلس تری مائنس تو پلس تو یہ زیادے تو اس 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 بہت ہی امپورٹنٹ کوئیشن ہے اگر آپ ایٹا میں آپ کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں پوچھے کہ کوئلنٹ نیچر اوکسیڈیشن نمبر کے داریکلی پروپورشن ہے ٹھیک اس طرح کوئلنٹ نیچر کے بعد ایسیڈک کریکٹر ہے ابھی ہے ایک اور ایم سی کیوں آتا ہے ایسیڈک کریکٹر اس میں آتا ہے ایسیڈک کریکٹر تو ایسیڈک کریکٹر کے لیے کیا آپ لکھیں گے اس کے لیے بھی لکھ لکھ کے لیے بھی لکھیں کہ ایسیڈک کریکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ داریکلی پروپورشن ہوتا ہے وہی بات ہے اکسیڈیشن نمبر کے جناب تو یہ بھی اس کے لیے یاد رکھیں ابھی میں آپ کو ایک ایک اگزامپل یہاں دے رہا ہوں اگزامپل میں میں لکھوں گا کہ میرے پاس کیا ہے اے این ٹو او سی ون دوسرا ہے ایم این او تھری تیسرہ ہے ایم این او ٹو ٹھیک ہے اس طرح سو آن سو آن ٹھیک ہے تو اس میں ایک ایم سی کیوز آ جاتا ہے ایک اور ایم سی کیوز میں بنا دوں گا ایک اور ایم سی کیوز میں بنا دوں گ اسی طرح کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں سی آر او تھری سی آر او ٹو یا سی آر او ٹو سی آر او ٹو او ٹری اور آج ہے سی آر او تو اس میں سے اگر دونے ام سی کیوز میں آپ سے پوچھا جائے کہ اس سے دیکھ کریکٹر مجھے بتائیں کہ اس کا زیادہ ہے وہ سیمپل بات ہے جناب اس کا سب سے زیادہ پھر یہ پھر اس میں اس میں یہ آرڈر یاد رکھیں اور ریزن اس کی کیا ہے شاوش ریزن تو اس کی صاف پتہ چل رہا جی یہ کس اکسیڈیشن سیٹ میں یہ پلس سیون میں آ رہا ہے یہاں پہ مینگنیشیم پلس سکس میں آ رہا ہے یہاں مینگنیش سوری اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس مینگنیش پلس فور میں آ رہا ہے تو جتنا اکسیڈیشن نمبر زیادہ ہوگا اتنا اشیرک کریکٹر زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس جو مینگنیش اکسائیڈز ہیں تو اس میں یہ طریقہ کا رہا ہے اگر کرومیم کے اکسائیڈ لیں تو کرومیم کے اکسائیڈ میں یہ ہمارے پاس جناب پلس سکس ہیں یہ ہمارے پاس پلس فور ہے یہ ہمارے پلس پلس تری میں آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پلس ٹو میں آ رہا ہے تو لہٰذا ٹلک سی آر او تری سر آپشن ہوں گے بی سی میں دی ہوں گے کہ which of the falling is have maximum acidic character یا minimum acidic character oxide جو ہوتے ہیں یا تو یہ بہت ضروری ام سی کیوز ہے old paper میں یہ اکسائیڈ ہے تو بہت آ چکا ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس variable oxidation state پہ جو ہے تو کچھ باتیں ہوئیں variable oxidation state کے بعد جو ہمارے پاس باتیں ہیں تو بہت ہی ضروری point ہے یہ اور یہ ہمارے پاس ہے catalytic property یہ ہمارے پاس کیا ہیں شاہوش catalytic properties catalytic properties ٹھیک ہے تو catalytic properties جو ہیں تو اس میں ہم کیا لکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ transition element جو ہوتے ہیں تو وہ mostly جو ہے تو catalytic product یہ بھی ہم سی کیوز میں آتا ہے کہ transition element جو ہیں تو show catalytical property due to change which is a b c اور ڈی اے جنات کیا کہہ رہی ہیں vacant d orbital ایک یہ ہے بی نمبر اس میں ہمارے پاس ہے variable p نمبر ہے variable oxidation state ہے c نمبر ہمارے پاس ہے large surface area ہے یہ d all above جو ڈی کے ساتھ agree ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں شاہوش students who are agree with b بالکل ٹھیک بات ہے صحیح ہے تو ڈی جو ہے تو وہ بالکل correct ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ transition element میں vacant d اور vital بھی ہوتا ہے variable oxidation state اور large surface area یہ وہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ catalytic property کو show کرتے ہیں پھر آپ کو جی ایم سی کیوز میں اور کیا جائے گا پھر آپ کے بک میں یہ خود بھی given ہے ٹھیک اس میں اتنی tension کی سارے لوگ پتہ نہیں اس جو ڈی اور ایف اور vital کو اتنا tension لے رہے ہیں جیسا کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ یہاں پہ entry test نہیں دے بلکہ ڈی اور ایف اور vital میں ایم فیل ہے آپ کا یہ پی ایج دی ہے ایک ایک جملے پہ ڈوب کے چلے جاتے ہیں یہ کیوں یہ یہ کیوں نہیں سادھی سادھے بعد electronic configuration ہے اس میں اتنا وہ confusion کی ضرورت نہیں بھی اس میں ایک reason یہ تھی simple mcqs ہیں دوسرا اس میں mcqs کی آئے گا شابش دوسرا mcqs یہ ہے اگر جو کہ hyper process میں یہ بھی آتا ہے نا hyper process میں ایٹا میں آجائے گا hyper process میں ہمارے پاس کیا use ہوتے شابش ف ای جو ہے تو یہ بطور ہے ہمارے پاس کیا use ہو رہا ہے catalyst use ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے کے فکر پر غیر جو ہے تو اگر میں contact process کی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس کیا use ہو رہا ہے v2 or 5 use ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں کہ جو شاپنگ بیگ ہے شاپنگ بیگ یہ نہیں polytine بیگ جو ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا use ہو رہا ہے وہ titanium chloride ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو hydrogenation آپ نے پڑا ہے organic تو nickel platinum یا پیلیڈیم transition element کا use ہو رہا ہے اس اس میں اگر جو ہے تو oxidation یہ βیٹا کیلئے ضروری ہے مسی کیوز میں oxidation of alcohol جب ہم کرتے ہیں تو تو کیا بنتا ہے اس سے aldehyde بنتا ہے تو اس میں جی جو ہمارے پاس use ہوتا ہے تو corporate تو یہ ہمارے پاس کچھ دو تین قسم چار قسم پانچ قسم کے example ہیں جو آپ سیکھ لیں کہ catalytic property یہ نکون کونسے کس میں use ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جنب magnetic behavior کی طرف ایک characteristic ہے کہ یہ magnetic behavior بھی follow کرتے ہیں اس میں reason کیا ہے اس میں بھی صرف کامال کی بات جو ہے تو ایک ہی بات ہے سادی سی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ یہ ہے کہ the magnetic property is due to number of unpair electron clear ہے magnetic property is due to is due to number of unpair electron ٹھیک ہے یہ unpair electron کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اور number of unpair electron میں پھر یہاں پا ہمارے پاس تین cases آ جاتے ہیں اگر میرے پاس number n zero ہو یہ n جو ہے تو یہ number of یہ number of unpair electron کو میں ظاہر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا میرے پاس اگر n is equal to one ہو two ہو یا three ہو اور اگر n کی value میرے پاس four ہو five ہو یا six ہو تو یہ تو آپ کو پتہ ہے جب n zero ہوگا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا شاہ باش اس میں ہمارے پاس کون سے آئیں گے یا تو d zero system آئے گا کیونکہ d zero میں بھی n pair نہیں ہوتے یا d 10 system آ جاتا ہے تو اس میں بھی n zero ہوتے ہیں is it clear تو یہ ہمارے پاس کون کون سے example اس میں آتے ہیں اس میں کون کون سے example آتے ہیں ایک اس میں zinc آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ zinc کے علاوہ kidmium آتا ہے اس کے علاوہ مر کر ہی آتا ہے تو یہ بھی n zero c اس کے علاوہ copper plus one آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس a g plus one آتا ہے ٹھیک ہے اور etc کیونکہ سب میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے تو نظام اس میں کیا نظر آئے گا ڈی ٹین نظر آئے گا سب میں ڈی ٹین اور جب جس میں ڈی ٹین ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے شعبہ ڈی ٹین ہوتا ہے تو وہ ہاں n zero اور جب n zero ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا شعبہ ہمارے پاس ڈایا مگنیٹک ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہ دو cases آ جائیں یہ دو cases تو اس میں جو substance ہمارے پاس ہوگا چونکہ نمبر آف انکیر الیکٹران تھوڑے ہیں تین تک ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیرا مگنیٹک ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس four five four six اور بھی زیادہ آجے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شابش اس کو ہم کہتے ہیں فیرو مگنیٹک ہم کہتے ہیں اس نمبر آف انکیر انکیران انکریزز تو مگنیٹک بیہیور انکریزز سچ سبسٹانس فیرو مگنیٹک سبسٹانس ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے تو ہم اس کی values نکال سکتے ہیں اس کی example میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے پاس ایک formula ہے اور formula ہمارے پاس شابش new is equal two کہ ہمارے پاس شابش کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ان ہے شابش پھر کیا ہوتا ہے پھر ان ہے اور پھر کیا شابش plus two یہ ہمارے پاس جو ہے تو formula ہے یہ equation جو ہے تو یاد رکھیں مگنیٹک بھی ہے اور یہ ہمارے پاس جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے dipole moment یہ ہمارے پاس کیا ہے شابش dipole moment یا نہیں یہ ہمارے پاس ہے جی magnetic moment sorry یہ ہمارے پاس ہے magnetic یہ ہمارے پاس آ رہا ہے مگنیٹکل moment یہ کیسے نظر find کریں گے اس پہ میں آپ کو یہاں پر ایک example دے رہا ہوں اور example ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر میرے پاس n1 ہو n1 ہو n1 ہو ایک ampere electron ہو اس کے لیے value کیا ہوگی تو mu is equal to formula میں value put کر n کی جگہ 1 پھر n کی جگہ 1 اور یہ 2 تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 1 into 3 اور اس کو جب ہم square root لیں گے 3 کا تو اس سے جواب آئے گا 1.73 اور unit اس کا ہمارے پاس بی ایم ہو جائے گا بی ایم کا مطلب ہے بہر مگنیٹان بی ایم کا unit کیا ہے مطلب کیا ہے بہر مگنیٹان یہ unit ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ magnetic moment آگی یعنی magnetic attraction اتنی ہوگی لیکن اگر ہم اس پہ کیا کریں چلے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک line ڈرہ کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ اگر میرے پاس n2 ہو جائے دو تو پھر کیا ہوگا مگنیٹک مومنٹ تو کیا ہو جائے گا شابش پھر یہاں پہ 2 اور یہاں پہ آ جائے گا 2 plus 2 تو یہاں پہ آ جائے گا جناب 2 اور یہ جناب ہو جائے گا 4 یعنی پھر آ جائے گا یہ 4 to 8 تو اس کی جو value ہمارے پاس آئے گی تو وہ آ جائے گی 2.8 بہر مگنیٹان تو خود دیکھیں خود دیکھیں خود decide کریں جب n کی value 1 تھی تو ہمارے پاس مگنیٹک مومنٹ کی value کم آئی لیکن جب n کی value 2 ہو گئی ان پیر دو الیکٹران تو value زیادہ تو اس طرح آپ بہر مگنیٹان کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ایٹا میں آپ کو question آ جائے کہ let's suppose if we have 3 اور 2 الیکٹران تو بس یہ تو simple بات ہے کہ 3 کا زیادہ ہوگا لیکن اگر option میں کہ کون سے ہوگا تو اس فورمولے کو آپ اپنے ساتھ یاد رہیں اس سے کلکولیٹ کر کے یہ n جو ہے تو number of electron ان پیر الیکٹران کو ظاہر کرتا اور اس سے اپنے لئے آپ جو ہے تو جواب کو نکالیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس جب magnetic behavior اور اس کا فورمولہ related آپ کر لیں cover کر لیں تو next ہمارے پاس آتا ہے الائی formation next ہمارے پاس آتا ہے الائی formation یعنی الائی کا بننا الائی تو آپ کو پتا ہے نا الائی کو ہم simple کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں mixture of metal اس کو ہم کیا کہتے ہیں جناب mixture of metals mixture of metals ہو جائے ہیں تو ہم الائی کا نام دیتے ہیں تو الائی جو ہے تو پھر reason کیا ہوتی ہے یعنی یہ الائی کیوں بناتی ہیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ transition element can easily form الائی because their atomic size almost equal mcq's کا question ہے ان کے atomic size میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اس لئے لیکھیں کہ their atomic size almost equal so mutually substitute one another in the crystal latest wave use کو replace کر اس کی جگہ گیٹھ سکتے ہیں اس لئے الائی بنا سکتے ہیں بہت important pointیں لکھیں کہ transition elements point بہت ضروری ہے جناب ڈیٹا میں کے لئے یاد رکھ لیں mcq's میں اس پورے جملے میں option بن سکتے ہیں transition elements atomic size is atomic size is water almost almost water almost equal almost equal so 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 what mutually so that mutually کیا کرتے ہیں substitute one another substitute one another ایک دوسرے کو substitute کرتے ہیں is inner in crystal latest ٹھیک ہے تو اس لئے یہ الائی بناتے ہیں تو یہ وہ mcq's point ہے جو کہ بہت ضروری ہیں جس طرح آپ نے magnetic behavior پڑھا کے کس وجہ سے bending energy کیسے کیوں زیادہ ہے melting point بائرنگ point کیوں زیادہ ہے مطورہ catalyst کیوں use ہوتے ہیں ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ایک logic تھا جو آپ کو concept clearance دے رہا ہے لیکن اگر آپ سے align formation اس میں یہ logic جو ہے تو آپ اس کو clear کر لیں اور پھر اسی کے ساتھ آپ یاد کر لیں کہ purpose of align ہم کیوں کرتے ہیں سیکیوز میں یہ آ جاتا ہے purpose of purpose of align یعنی الائنگ ہم کرتے ہیں metal کوئی دوسرے سے ملا دے انہیں وجہ کی ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بہترین جواب ہے کہ achieve achieve water high melting point melting point اور دوسرا what prevent it's a surface کیونکہ surface پہ align کرتے ہیں تو پھر corrosion نہیں ہوتی اور اس کے surface کو prevent کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی بہت تو concept ہے کہ align ہم کیوں کرتے ہیں پھر اس کے بعد جناب MCQ پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ بک سے follow کر ایک table بنا ہوا ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک brass ہمارے پاس ہے ایک bronze ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ steel ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ gold ہے 18 karat والا ٹھیک ہے ایک 18 karat ہے اور ایک gold ہمارے پاس ہے 24 karat والا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس gold ہوتے تو یہ یہ ایٹا کا بہت ضروری MCQs ہے کہ یہ جو 24 karat gold جو ہوتے تو یہ کیا ہوتے یہ 100% جو ہوتا ہے تو gold ہوتا ہے اور یہ بہت نرم ہوتا ہے چوبیس karat کا گلاب ہاتھ سے جو ہیں تو اس کو اس طرح مروڑ توڑ مروڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور 18 karat کا جو gold ہے تو یہ اکثر یہ بھی آپ کو آ سکتے کہ اس میں ہمارے پاس gold جو ہوتا ہے AU جو ہوتا ہے تو وہ 70 سے لے کر 75 فیصد تک اور باقی ہمارے پاس copper اس میں ہوتا ہے وہ 20 سے لے کر 25 فیصد تک تو یہ ایٹا میں question ایک دفعہ آیا تھا old papers میں کہ 18 karat gold میں آپ کے gold میں کون سا metal ہوتا ہے تو وہ copper ہوتا ہے اور یہ بھی آ سکتے کہ کتنی پرسنٹیج میں ہوتے اور باقی یہ جو ہے تو سٹیل اور براس اور مونز تو یہ تو آپ جو ہیں تو بکسک ٹیبل کو تھوڑا سٹڑی کر لیں اور اس کی پرسنٹیجز جو ہیں تو ان کو آپ cover کریں تو یہ جو ہے تو آپ کا cover ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا magnetic behavior اور الائن کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی اور کچھ journal information آپ نے حاصل کی اس کے next جو ہم study کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہوگا جناب جو اس کے جو chemistry ہے جو elements ہیں ان کی chemistry وینیڈیم کرومیم اور اس کی تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم کل اس کو cover کریں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس point کو سمجھ چکے ہوں گے تیکر اس�� дум는데 شکریف shirts سمجھ 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 بہت tolerance کیونکہ سالسکینڈیم نلوکر نلوکر خرید نکاری 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 موسیقی 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 ٹیٹینیوç چکم دے toen صرف ٹیٹینیو کے آلےنت کہ ٹیٹینیوم بلس 2 دے ٹیٹینیو Pplo śl بلا ستری دے ٹیٹینیو پلس 4 دے مقاببہ اچھے پ روید اچھے پر ٹپ قال دے شام آج گھٹ یہ گھٹی رو کے د Rechts'vean گھٹی تенныеوں Emmys س PR الفاصلہ کہ سب آج یا کہ کھ temp18 انہوں تو ختم عاما اور صعب که کم دے تو گروپ کے اور اسے ایر روید مگرد دے موسیقی